موسیقی تجارتی فرافہ اندیا دے دیا موسیقی تم ایف آئی آر کٹوا رہے ہو یا فیصلہ سنا رہے ہو ان کا مقصد معاشر بحالی اور سیاسی استحقام چاہنا نہیں بلکہ محب وطن افسران کو ٹارگٹ بنانا ہے ایف آقی وزیر بولانا اسد محمود ایف آئی آر کو لے کر قومی اسمبلی میں پی ٹی ایج شیئرمن امران خان پر ورس پڑے موسیقی فاقی وزیر انفرمیشن ٹکنالوجی سید امین الحق کی وزیر کارجہ اس حق دار کو وارننگ کہا میں اگر وزیر نہیں رہوں گا تو آپ ہی وزیر نہیں رہیں گے ہر درمی نہیں چلے گی آپ وزیراعظم کی ہدایت پر عمل درامت کریں قانون کہتا ہے مدعی کی خواہش کے مطابق ایف آئی آر درج کرنا ہوتی ہے کیا درست اور کیا غلط قرار دیا جاتا ہے یہ بعد میں تو فتیش کی بات ہے پی ٹی اے رہنمار شاہ محمود قریشی بھی امران خان پر حملے کی ایف آئی آر پر مطمئن نہ ہو سکے سلاب سے ناصر جانی اور مالی بلکہ حکومتی نقصان بھی ہوا تین کروڑ لوگ بری طرح متاثر ہوئے کھڑی پسنے تباو برباد ہو گئیں سڑکوں کا نیٹوک بھی بری طرح متاثر ہوا این ڈی ایم اور پی ڈی ایم سلاب متاثرین کی امداد فرامی کے لیے کوش آہیں وزیر قانون انصاف سردار آیاز صادقہ پومی اسمبلی میں سلاب کی تباکاریوں پر اظہار خیال راولپنڈی میں احتجاج کے دوران کھمبے پر چڑھنے والا پی ٹی ای کارکن کرنٹ لگنے سے نیچے گر گیا تباو امداد کے لیے فوری طور پر ہسپیتال منتقل سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا رواہفتے پاکستان کا دورہ دور اکر دوران پاکستان کو چار اشاریہ دو ارب ڈالرز کے اضافی بیل آؤٹ پیکج ملنے اور سعودی ارب کے جانب سے پیٹرولیوم کے شعبے میں ایک آئل ریفائنڈری کے قیام پر معاہدہ بھی متوقع بہنس میں آتی تبدیلیاں اکمام متحدہ کا گلوبل ارلی وارننگ سسٹم بنانے کا اعلان کانفرنس میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے دس سال کے دوران گرین انیشیٹیف کے لیے دھائی ارب ڈالر دینے کا اعلان بھی کیا مزائر تجربات جنوبی کوریا اور امریکہ پر حملے کی تیاری شمالی کوریا کی دھمکیاں مسلسل جاری امریکہ اور جنوبی کوریا نے مشترکہ فوجی مشکین جاری رکھنے کے لیے عظم کا اظہار کرتے ہوئے شمالی کوریا کو خبردار کیا جہوری ہتھیاروں کے استعمال کے نتیجے میں کم جونگ اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا پیٹر کے بعد میٹا بھی ہزاروں ولازمین کو بڑھ طرف کرنے کے لیے تیار ولازمین کو ولازمت سے بڑھ طرف کرنے کا ملنہ نومبر سے شروع ہونے کا امکان اور جاپانی شہر نے بیوی سے نجات کا اندوہناف طریقہ ڈھون نکالا بیوی کی معذوری سے تنگا کر دریاں میں پھیک دیا پولیس کے جانب سے ملزم کو غرفتار کر کے تفتیش جاری اسلام علیکم ووائس نیوز کے ساتھ میں ہوں سائرہ سید اور میں ہوں خدیجہ حفیظ ہیر ٹائنز آپ نے جانی بریٹن کا آگاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اور مینجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف زمیت متعدد عالمی رہنماوں سے ملاقاتیں ہوئیں موسمیاتی تبدیلیوں اور سلابی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم نے مینجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کرسٹینا جورجہ سے ملاقات میں کہا کہ ہم سلاب متاثرین کی فوری مدد اور بحالی کے لیے بجر تقمینوں میں تبدیلی لائے ہیں سلاب کے صورتحال کے پاکستان کی معاشی بحالی کی رفتار پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اس لیے آئی ایم ایف پرگرام پورا کریں گے امید ہے کاب ٹوئنٹی سیون کانفرنس موسمیاتی انصاف دلانے میں سنگے میل ثابت ہوگی اس کے علاوہ وزیراعظم شہباز شریف کی یورپی یونین کمیشنر سے ملاقات ہوئی وزیراعظم نے یورپی یونین کی پاکستان میں سلاب متاثرین کی امداد کے جذبے کو سرہتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور یورپی یونین مشترکہ مقاصد کے حصول میں اہم شراکتدار ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابدہ کرنے کے لیے کل تمام دنیا کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا وفاقی وزیر مولانا عصد محمود ایف آئی آر کو لے کر پی ٹی آئی شیئرمن عمران خان پر برس پڑے دو ٹوک سنا دی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کے دوران مولانا عصد محمود نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم ایف آئی آر کٹوا رہے ہو یا فیصلہ سنا رہے ہو واقعہ کو اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ محب بلوطن افسران کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے یہ معاشی بحالی اور سیاسی استحقام نہیں چاہتا ہے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی بھی عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر پر مطمئن نہ ہو سکے ایک بیان میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ قارون کہتا ہے مدعی کی خواہش کے مطابق ایف آئی آر درج کرنا ہوتی ہے کیا ضرورت اور کیا غلط قرار دیا جاتا ہے یہ بعد میں تفتیش کی بات ہے راولپنڈی مری روڈ پر تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران فیاض الحسن چوہان نے مظاہرے میں شریک ایک کارکن کو تھپڑ مار دیا کارکن کے گسے میں آنے پر فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ ٹائر میں پیٹرول چھڑکتے وقت پیٹرول کارکنوں پر گرا جس سے آگ لگ سکتی تھی آپ کو اپنا بچہ سمجھ کر تھپڑ مارا اس پر کارکن نے کہا کہ آپ نے مجھے پیار سے نہیں زور سے تھپڑ مارا ہے جس پر سخت تلقلامی ہونے کے بعد مقامی لوگوں نے معاملہ ختم کروایا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ یہاں قانون کی نہیں بلکہ اشرافیہ کی حکمرانی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ جو کچھ میرے بارے میں کہا گیا ہے اس کا کریڈٹ نہیں لیتا یہ تمام کریڈٹس اس ہائی کورٹ کے باہر جج کے ہیں انہوں نے کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ دوسری ہائی کورٹ کی طرح نہیں ہے یہ ہائی کورٹ ہے جو فیڈریشن کی نمائند کی کرتی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بار ملک کی بہترین بار ہے وائس جیرمن پاکستان بار کانسل نے جس واقعے کا حوالہ دیا اس واقعے کے بعد معافی کی تناسل کا معاملہ ہی نہیں کیونکہ اس سب بکلا کو ہم نے فیملی کی تنا ٹریٹ کیا سویلین سپریمیسی اور آئین کی سپریمیسی کا سوال ہوا جس کا جواب نفی میں ہے یہاں کوئی رول آف لاؤ نہیں بلکہ رول آف ایلیٹ ہے اگر میں وزی نہیں رہوں گا تو آپ بھی وزی نہیں رہیں گے ہر دھرمی نہیں چلے گی آپ وزیراعظم کی ہدایت پر عمل درامت کریں وفاقی وزیر آئیٹی سید امیل الحق نے اسحاق دار کو خبردار کر دیا کراچی میں وفاقی وزیر امیل الحق نے آئیٹی پاک منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتو ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیراعظم کا حکم ہے کہ آئیٹیو ٹیلیکام سیکٹر کو ریلیف دینا ہوگا اسحاق دار سے کہتا ہوں کہ اپنے روئے میں تبدیلی لے کر آئیں سید امیل الحق نے کہا کہ وزیر خزانہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ہر دھرمی نہیں چلے گی آپ وزیراعظم کی ہدایت پر عمل درامت کریں میں اگر وزیر نہ رہا تو آپ بھی نہیں رہیں گے وفاقی وزیر داکلہ رانہ سن اولا کہتے ہیں کہ عمران خان فتنہ فساد اور انارکی پھیلانا چاہتے ہیں اسی مقصد کے لیے تین نام چنے ہیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں رانہ سن اولا نے کہا ہے کہ ازلیہ اور پاک فوج کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا ملک کے لیے تباہ کن ہے پاک فوج ایک منظم ادارہ ہے کوئی فرد ادارے کی پولیسی کے خلاف جا نہیں سکتا عمران خان کا چک اپ غیر جانبدار میڈیکل بورٹ سے کرایا جائے عمران خان کو چار گوڑیاں لگی ہوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا ورنہ عمران کو سیاست چھوڑنا ہوگی وزیر داخلہ نے کہا ادارے کی پولیسی کے خلاف جانے والا بچ نہیں سکتا انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی توسیر سے متعلق ڈیچی آئی ایس پی آر کا بیان کافی ہے حکومت نے تو مارچ کے لیے تیاریاں کر رکھی تھی مگر تحریک انصاف کا مارچ تاخیر کا شکار ہو گیا رہنما مسلم لیگ نون اتا اللہ تارر نے کہا ہے کہ وزیر آباد واقع کا پرچا وزیر آلہ پنجاب پرویز الہی کے خلاف کٹنا چاہیے کیونکہ یہ ان کا سیکیورٹی لیپس ہے انصداد دہشتگردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اتا اللہ تارر نے کہا کہ عمران خان پر حملے کی مضمت کے باوجود ہم پر دہشتگردی کے مقدمات بنائے گئے عمران ایاسی چاہتا ہے کہ انتشار اتنا ہو جائے کہ نظام حکومت نہ چل سکے پنجاب کو مونہ صلاحی جیسے نابالک شخص کے ہاتھ میں دے دیا گیا وزیر آباد میں عمران خان کے گارڈ کی گولی سے بے گناہ شہری شہید ہوا مقدمات ہمارے خلاف نہیں پنجاب میں سیکیورٹی کے ذمہ داروں کے خلاف درج ہونے چاہیے لیکن یہ فتنہ خان عوام کو گمراہ کرنے پر طلاح ہوا ہے سینئر صحافی عرشت شریف کی بیوہ جویریہ صدیق نے کہا ہے کہ عرشت شریف کیس میں پاکستانی آلہ حکام کبھی نہیں چاہیں گے کہ حقائق سامنے آئیں نیجی ٹی وی پرگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ہر فورم پر عرشت شریف کے لیے آواز اٹھاؤں گی حکومت اور میرا کوئی رابطہ نہیں ہے عرشت شریف کا ڈیجیٹل سمان کینیا کی پولس کے پاس ہے ان کا ڈیجیٹل سمان پاکستان میں ان کے فیملی کو دیا جائے جویریہ صدیق نے کہا کہ صحافتی تنظیموں نے عرشت شریف معاملے میں پہلی بھی ساتھ دیا اب بھی صحافتی تنظیمیں ساتھ دیں گی انصاف کیلئے صدر پاکستان اور سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہوں جمعیت علماء اسلام کے منحرف رہنما مولانا گل نصیب خان نے پی ٹی آئی کے لونگ مارچ کی حمایت کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کے حمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا گل نصیب خان نے کہا کہ پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کا لونگ مارچ شروع ہے لونگ مارچ کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے ساتھ کھڑے ہیں خیبر پکتول خان سے مارچ روانہ ہونے پر ہم ساتھ رہیں گے پی ٹی ایم غیر مقبول ہے حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں کا ایک دوسرے پر ہی اعتماد نہیں ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث تباہ کن توفان سے خبردار کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے جانب سے گلوبر ارلی سسٹم بنانے کا اعلان کر دیا گیا اقوام متحدہ کے سیکریٹری کانفرنس کوپ ٹی سیونڈرل نے ایک کے موقع پر کہا کہ پانس سان کے منصوبے پر تین ارب ڈالر کی لاغت آئی گی اقوام متحدہ کے مطابق ناکافی انفرسٹرکچر والے ممالک میں آفاد سے ہونے والی امواد اوستن آٹھ گنا زیادہ ہوتی ہیں کانفرنس میں سعودی والی اہد محمد بن سلمان نے دس سال کے دوران گھرین انیشیٹیف کے ٹی اے ڈھائی ارب ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے پولیس نے پی ٹی اے رہنوہ سبحان علی ساحل کو گلشن بیت المکرم مسجد کے قریب سے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا پولیس نے تالہ توڑ کر سبحان علی ساحل کو ایک گھر سے گرفتار کیا جبکہ پولیس کے جانب سے سبحان علی ساحل کی جانب سے کسی تفصیلات سے اگاہ نہیں کیا گیا پی ٹی اے رہنوہ کی تلاش کے لیے فہیم خان، ریاض حیدر، سیف الرحمان اور دیگر لوگ بھی موجود تھے پی ٹی اے رہنوہ کی تلاش کے لیے کراچی کے صدر بلال گفار نے سبحان علی ساحل کی گرفتاری اور وفا کی حکومت پی ٹی اے کے ورکر سے خوف زدہ ہیں سبحان علی ساحل کو گرفتار نہیں بلکہ اگواہ کیا گیا ہے سبحان علی ساحل کا یہ کیا جرم ہے یہ بھی تو بتانا چاہیے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرنے کو تیار پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ وفا کی کابینہ نے آئل کمپنیز کا پروفٹ مارجن 63 فیصد بڑھانی کی منظوری دے دی ہے پیٹرول اور ڈیزل پر او ایم سی مارجن کی مد میں دو روپے 32 پیسے فی لیٹر اضافے ہو گیا ہے جس سے پیٹرول اور ڈیزل سولہ نومبر سے کم از کم دو روپے 32 پیسے مہنگا ہونے کا امکان ہے جبکہ یہ اضافہ مالی گنجائش اور وزارت خزانہ کی پیش کی منظوری سے مشروط ہوگا روہ سال کا دوسرا اور آخری چاند گرہن آٹھ ٹومبر کو ہوگا مہکمہ موسمیات کے مطابق روہ سال کا دوسرا اور آخری مکمل چاند گرہن آٹھ ٹومبر کو ہوگا جبکہ پاکستان میں اس کا مشاہدہ جزوی طور پر کیا جا سکے گا اس چاند گرہن کا مکمل مشاہدہ ایشیا کے چھے حصوں میں اور آسٹریلیا میں کیا جا سکے گا پاکستان میں چاند کو گرہن دن ایک بچ کر دو منٹ پر لگنا شروع ہوگا تین بچ کر سترہ منٹ پر چاند کو مکمل گرہن لگے گا جبکہ تین بچ کر سترہ منٹ چاند کو چار بچ کے گرہن اپنے عروج پر ہوگا جبکہ چھے بچ کر چھپن منٹ پر شام کے عقاد میں چاند گرہن کا اختتام ہو جائے گا سعودی فضائیہ کا لڑاکہ تیارہ فوجی مشکوں کے دوران گر کر تباہ ہو گیا سعودی میڈیا کی مطابق انگ عبدالعزیز ائر بیس میں تربیتی مشک کے دوران ایف پندرہ لڑاکہ تیارہ دوران پر باز اچانک ہچکولے کھاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا تیارے کی گرتے ہی اس میں آگ بھڑک اٹھی اور تیارہ ملوے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا دونوں پائلرز جدید انخلاق کرسیوں کی مدد سے تیارے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے نیوزیلیند کے فاسٹ بولر ٹیم ساؤتی نے سیمی فائنل کے لیے پاکستان کو ایک خطرناک ٹیم قرار دی دیا ٹیم ساؤتی نے اپنے بیان میں کہا کہ جب ٹیم ٹاپ فور میں پہنچ جاتی ہے تو آگے جانے کا چانس ہر ٹیم کے پاس ہوتا ہے ہم حالی وقتوں میں کئی بار پاکستان کے مدد مقابل آئے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک خطرناک ٹیم ہے پاکستان ٹیم غالبن سوچ رہی تھی کہ ان کے پاس زیادہ چانس نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک اور بہترین کارکردگی دکھائی کیری فاسٹ بولر نے کہا کہ پاکستان ٹیم سیمی فائنل میں ایک بڑا خطرہ ثابت ہوگی پاکستان ایک میاری ٹیم ہے اور ہمیں ان سے آگے نکلنے کے لیے بت کو انہیں شکست دینی ہوگی ٹویٹر کے بعد میٹا نے بھی بڑے پیمانے پر ملازمین کو فارق کرنے کا فیصلہ کر لیا وارل سٹریٹ جنرل کی ریپورٹ کے مطابق فیس بوک ووٹس ایپ اور انسٹرگرام کے ملکیت رکھنے والی کمپنی کی جانب سے رہوہ ہفتے بڑے پیمانے پر ملازمین کو فارق کیا جا سکتا ہے دنیا بھر میں ستاسی ہزار سے زائد افراد میٹھا کے لیے کام کر رہے ہیں اور کمپنی کی جانب سے ہزار افراد کو فارق کیے جانے کا عمل نو نومبر سے شروع ہونے کا امکان ہے مشہور یوٹیوبر لوگن پال کا سعودی عرب میں ریسلنگ میچ کے دوران گھٹنا ٹوٹ گیا کزشتہ رو سعودی دار الحکومت ریاض میں ہونے والے وو ای یونیفائیڈ یونیورسل چیمپنشپ میں رومن رینز سے مقابلے کے دوران انہوں نے رنگ کے اوپر چڑھ کر چھلانگ لگائی جس میں وہ اپنی ٹانک تڑوا بیٹھے زکمی ہونے کے بعد لوگن پال ویلچئر پر سعودی عرب سے روانہ ہو گئے جس کی وہ اب کئی ماہ تک لوگن پال نے اپنے ایک ٹوٹ میں کہا کہ ممکنہ طور پر میری ٹانک کا جوڑ زکمی ہو گیا ہے زکمی ہونے کے بعد لوگن پال ویلچئرمن سعودی عرب سے روانہ ہو گئے جس کے بعد اب کئی ماہ تک ایکشن میں نظر نہیں آئیں گے ستائیس سالہ لوگن پال نے اپنے ایک ٹوٹ میں کہا کہ ممکنہ طور پر میری ٹانک کا جوڑ زکمی ہو گیا ہے ٹیسلا اے ایٹی نے پہلے اولمپیڈ بورٹ کے ساتھ سب کو چوکا دیا یہ روبورٹ ایک تجرباتی یعنی پروٹوٹائپ شکل میں ہے اس کی تقریباً وہی جہتے ہیں جو کہ انسان کی ہوتی ہیں ٹیسلا روبورٹ میں اس کے جسم سے غیر منسلک گھومنے اپنی بوڈی کو ہلانے سامین کو لہرانے اور یہاں تک کے تھوڑا سا قدامت پسند پرانے زمانے کے رکس کرنے کے صلاحیت بھی ہے ایلون مسک بڑے پیمانے پر ان روبورٹس کو عام عوام میں اپنانے کے لیے اس کی قیمت کو مناسب بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں امریکی نوجوان نے خاص انداز سے ایک منٹ میں گیارہ سو چالیس تالیاں بجا کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا گینیز بوک آف ورڈ ریکارڈ نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایک منٹ میں سب سے زیادہ تالیاں پیٹنے کا غیر معمولی ریکارڈ ہے یہ ہونر بیس سالہ ڈالٹن میئر کو آتا ہے جنہوں نے سب سے تیز تالی بجانے والے ایک شخص کینر فرنچ کی ویڈیو دیکھ کر خود کو بھی اس مشک میں شروع کر دیا جہاں تک اب وہ بہت تیزی سے تالیاں بجاتے ہیں جبکہ ڈالٹن نے کہا کہ تالیاں بجانا میرے لیے معمولی کام ہے میں لاشعوری طور پر آرام سے انجام دے دیتا ہوں میں جانتا ہوں کہ مجھے کس طرح تالی بجانی ہے اور یہی وجہ ہے کہ گینیز بوک آف ورڈ ریکارڈ کے لیے میں نے کوئی خاص مشک نہیں کی اور بھارتی ریاست بہار کے ایک گاؤں میں خاتون کو ڈائن کرا دے کر اسے زندہ جلا دیا گیا میگرہ تھانا علاقے کے گاؤں پنچبا میں خاتون کو چڑیل کا الزام لگا کر گھر میں زندہ جلا دیا گیا جہاں خاتون کی موقع پر ہی موت ہو گئی مرنے والی خاتون کی شناح ارجن داس کی پینتالیس سالہ بیوی ہیمتی دیوی کے طور پر کی گئی بھارتی میٹیو کے مطابقے گاؤں کے ہی چند دیو مانجی نامی شخص کے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے ہوا جس کے بعد ہیمتی دیوی پر ڈائن کا الزام لگایا تھا اس معاملہ پر گاؤں میں پنچائد بھی ہوئی تھی لیکن چندر دیو مانجی نہیں مانے اور شام کو اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر گھر پر حملہ بول دیا اور سامان جلا ڈالا جبکہ گھر میں رہنے والی خاتون ہیمتی دیوی کو بھی جلا دیا گیا نیو سٹیوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے فوائس کیوز